جو نیک لوگ ہیں ان کی زندگیاں عشق الہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرتی ہیں ان کی زندگیاں اطاعت رسول میں گزرتی ہیں ان کی زندگیوں کا مشن اور مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی جائے برادران دین و ملت ان کے زندگی کا پیغام ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو برادران دین و ملت ایسے نیک لوگ جو صلحہ ہیں جو اولیاء کاملین ہیں ان لوگوں کی پھر لوگ جو غستاخی کرتے ہیں ان کی شان جو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں برادران دین و ملت جب قرآن شریف میں آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو یاد کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کی ذات ان کی شان کم ہو سگے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو عشقِ الہی میں بیٹھے ہیں عشقِ مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں ان کا دل بھی ذکر کر رہا ہے ان کا قلب بھی ذکر کر رہا ہے اس کا جسم بھی ذکر کر رہا ہے برادران دین و ملت ایسے لوگوں کی ہم اگر فرمابرداری کریں گے ایسے لوگوں کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم پھر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں آپ قبلہ پیر گل بچہ ساتھ قبلہ پیر فاروق بل بچہ ساتھ ان کی تعلیمات دیکھیں کہ آپ یہاں آئے یہاں بیٹھے ساری زندگی آپ نے اپنی ساری زندگی بس یہی اپنے مریدین کو پیغام دیا کہ بچوں آپ لوگ قرآن شریف کو پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرو آپ نے ساری زندگی اپنی یہی گا کہ عشقِ الٰہی میں گزار دو عشقِ مصطفیٰ میں گزار دو اور پھر تم دیکھو کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے یا رسول اللہ یا علی زندہ تو برادران دینوں ملک آخر میں میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ لیں ان کی تعلیمات پر عمل کریں قرآن شریف کی تعلیمات پر عمل کریں پھر آپ دیکھیں آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور کسی کے غستاخ نہ بنیں خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں جن کا مقصد اور مشن ہی یہ ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں بھولے بھٹکوں کو راہ راستے لے کر آ رہے ہیں ہمارا اور کوئی مقصد اور مشن نہیں ہمارا صرف یہی مقصد اور مشن ہے کہ ہم لوگوں کو راہ راستے لے کر آئیں ان کو صراط مستقیم پہ لے کر آئیں ان کو ہدایت دیں اور الحمدللہ پاکستان کے قیام سے قبل جب اس وقت یہاں غیر مسلم تھے اس وقت ہی قبلہ پیر قاسم صاحب انہوں نے مری کے پہاڑوں میں بیٹھ کے اللہ ہوں کا ذکر کیا انہوں نے اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں بھولے بھٹکوں کو راہ راستے لے کر آئے ان کو کلمہ حق پڑھایا ان کو اسلام کے دائرے میں لے کر آئے برادران دین و ملت اور آج بھی ہمارا یہی مقصد ہے ہمارا یہی پیغام ہے اور آپ سب یہاں آئے ہیں آپ سب کا آنے کا یہاں مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے آپ لوگوں نے تین دن سے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام پڑھا یہاں آکے اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی باتیں سنی اللہ کا ذکر کیا اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو پاک کیا برادران دین و ملت حضرت علی کرم علیہ وجہوں کی میں روایت پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی میل لگ جاتی ہے اور اگر دلوں کے زنگ کو دور کرنا ہے دلوں کی میل کو دور کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو قرآن شریف کو کسرت کے ساتھ پڑو اور روزِ محشر کو یاد کرو تو برادران دین و ملت آپ یہاں آئے ہیں آپ نے یہاں آکے ذکرِ الٰہی کیا ہے ذکرِ رسول کیا ہے اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز فائشات کو قبول و منظور فرمائے گا ہم سب کی دینی دنیاوی ظاہری باطنی مشکلات کو آسان سرمائے گا اب برادران دین و ملت آپ تمام حضرات میرے ساتھ مل کے دعا کریں بالخصوص پاکستان کی سلامتی اور استقام کے لئے اور تمام امتِ مسلمہ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا فرمائے ہم سب کو متحد فرمائے اور تمام مسلمان جہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامتی اور استقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کشمیر کو فلسطین کو بوسنیا کو چچنیا کو عراق کو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی قدر